راستے میں ساپ بیٹھا ہے آپ کو پتہ لگ جائے وہاں پر کھڑے ہوگے ہر گزرنے والے کو اطلاع دوگے اور جو شرک کر رہا ہے علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے قبروں پہ سجدے کر رہا ہے قبروں پہ تواف کر رہا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بزرگوں کے طریقے پہ اللہ کی عبادت کے طریقے گھڑ رہا ہے اس کو روکی آپ نے کبھی نہیں کہا اس جر میں کہ ہماری برادری نراض ہو جائے گی آپ کی محبت سچی نہیں سچی محبت کس کی ہے جس نے کہا جان نکلی ہے تو نکل گئی لیکن حق یہ ہے میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا آخری بات اور اس بات کے بعد اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ساری زندگی مارے کھائی بچیوں کو تراکہ ملی ماتا پھٹا داد ٹوٹے طائد کے اندر زخمی ہوئے اللہ اکبر مکہ چھوڑنا پڑا غار کے اندر پناہ لی بیٹھ جاؤ چھوڑ دو اس کو بیٹھ جاؤ غار کے اندر پناہ لی مارے کھائی سب کچھ مرداش کیا کیوں ایک سوال اور ہر اہل ایمان سے ایک سوال اللہ کے نبی نے یہ سارا کچھ کیوں کیا چودراہت چاہیے تھی بادشاہت چاہیے تھی وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اہل مکہ نے آخر کہ بادشاہ بننا چاہتے ہو صدر بننا چاہتے ہو آپ نے کہا نہیں کہا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی دیتے ہیں کہا نہیں کہا مالو ذر کے متلاشی ہو تو مال لے لو آپ نے کہا نہیں یہ تو سارا کچھ آپ پر پیش ہو چکا اللہ کے نبی نے دات کیوں تڑوائے اللہ کے نبی نے ماں تھا کیوں پھڑوایا چچا حمزہ کے ٹکڑے کیوں ہوئے تائیب میں بدر کیوں کھائے مکہ کیوں چھوڑا غار میں کیوں چھپے صرف ایک ہم اور ایک غم اور وہ ہم اور غم کیا تھا دعوتِ توحید کو پیش کرنا عقیدہِ توحید کو پیش کرنا جو توحید کا مخالف ہے جو توحید کا دشمن ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے آخری بات ذرا غور سے سننا اپنے بابا کے دشمن کو کبھی اپنے گھر دستر خان پہ بلاؤ گے اللہ کے لئے سوچو اپنے بابا کے دشمن سے گلے ملو گے اپنے بابا کو گالیاں دینے والے کو بیٹی کا رشتہ دوگے اپنے بابا کے دشمن سے پیار و محبت کی فضا قائم کروگے یا اس کے چہرے کو دیکھ کر مو موڑ لوگے یہ میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے یہ میرے باپ کا دشمن ہے یہ میرے باپ کا مخالف ہے اپنے باپ کی غیرت تو اتنی ہے کہ ہر اس بندے سے لڑائی ہوگی جو میرے باپ کا دشمن ہے اور اللہ کے رسول کی ساری محنت آپ کی ساری دعوتیں توحید کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کسی کو سیاست کا چکر ہے کسی کو مال کا چکر ہے کسی کو قربانی کی کھالوں کا چکر ہے آج توحید کے دشمن ہمارے بھائی بن گئے توحید کے دشمن یا علی مدد کہنے والا توحید کے دشمن یا رسول اللہ مدد کہنے والا توحید کے دشمن ناد علی مظہر العجائب تجدہو عون اللکا فی النبائب علی کو پتھروں میں سہراؤں میں خوشکی میں سمندر میں تہوں میں بکارنے والا اللہ کے رسول کا دشمن اللہ کا گستاخ رسول اللہ کا گستاخ نہ اس کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے نہ اس کے پیچھے نماز بڑھتے ہوئے شرم آتی ہے نہ اس سے دوستی کرتے ہوئے شرم آتی ہے نہ اس کو اپنے جلسوں کا صدر بناتے ہوئے شرم آتی ہے سنیے کڑوی باتیں ہیں نراز ہو جاؤ گے دوبارہ نہ بلانا اپنی گھاڑی پہ آیا ہوں ابھی سلا جاؤں گا چندہ مانگنے نہیں آیا روٹی کھانے نہیں آیا قربانی کی کھالے کٹھی کرنے نہیں آیا اللہ کے نبی بدر کا میدان ایک مشرک آیا کہتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا کفار مکہ کے خلاف ایک سوال میرے آقا کا ایک سوال کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے کہنے لگا نہیں میں تو لا عزہ حبل کی مدد کے نعرے مارتا ہوں کہا بھاگ جاؤ محمد مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتے صل اللہ علیہ وسلم ہم نے اس صحید کا خون بھیا ہم نے اس صحید کے عقیدے کو بھلایا جس صحید کے لیے نبی نے ماتے تک پھڑوا لیے تھے اپنے داعت بھی کلوا لیے تھے متحدہ مجلس عمل میں اتحاد کیا ایک ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر ساجد نقوی کا ہاتھ ایک ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر پیر اجاز کا ہاتھ نورانی کا ہاتھ عبدالجلیل نقوی کا ہاتھ یہ کونسی دعوتیں تو ہی دے رہے ہو ہم میں کہیں جبوریت کے لیے کہیں الیکشن کے لیے کہیں سینٹ کے لیے کہیں کہیں چند ٹکٹوں کے لیے ایم این اے کی چار سیٹوں کے لیے نواز شریف کی جوتیوں کو سیدھا کرنا بھی دین سمجھ لیا اور کہیں بن مار کے مسئلے پر نراز نہ ہونا ہو جاؤ تو چندے لینے والا مولوی نہیں یہ آپ کے سامنے ہیں مجلہ دعویہ منار پاکستان لاہور میں کانفرنس ہوئی بن مار کے خلاف گستاغ رسول کے خلاف کانفرنس اور اس کانفرنس میں خطاب کرنے والا پیر اجاز احمد حاشمی مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان بریلویوں کا سب سے بڑا مولوی دوسرا خطاب کرنے والا عبدالجلیل نقوی مرکزی رہنما تحریک نباز فقہ چافریہ اہل توحید کے سٹیج پر یہ کافر اور مشرق کیسے آ کر بیٹھ گئے اور ان کے جملے بھی سنو اس نقوی شیعہ نے کہا میں داد دیتا ہوں جماعت دعویہ کے بھائیوں کو انہوں نے استعمار کی سازش کو نقام بنایا اس شیعہ کا مواحد بھائی کیسے بن گیا اور یہ تو یاری مدد کہتا ہے اس ظالم کا تو گندہ عقیدہ ہے حق و یقین میں ملا باکر مجنسی لکھتا ہے امام غائب آئے گا ابو بکر کی قبر کو پھاڑے گا عمر کی قبر کو پھاڑے گا درختوں پہ تان کر آگ لگا دے گا عائشہ کی قبر کو پھاڑے گا زنا کے درے مارے گا اور جو تمتہ دنمارک کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے ان ظالموں کو ساتھ ملایا دنمارک والے صرف رسول اللہ کے گستاخ اور یہ یقینہ رکھنے والے رب کے گستاخ قرآن کے گستاخ عائشہ کے گستاخ ابو بکر کے گستاخ اہلِ توحید کبھی اہلِ شرکی باہوں میں باہیں نہیں دیا کرتے نہ کشمیر کا اسپر نہ پاکستان کا اسپر نہ افغانستان کا اسپر نہ کسی جمہوریت کے اسپر نہ متحدہ مجلس عمل کے اسپر اہلِ توحید کے پیار کی ایک ہی شرط ہوا کرتی ہے تجھے گلے تب لگاؤں گا جب تو یا علی کا نعرہ چھوڑ کر یا اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دے اہلِ توحید کو تو ایک ہی درست دیا امامِ کائنات امامِ آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا حمزہ نے آ کر کہا تھا بھتیجے جس نے تیرے سر کو پھاڑا میں نے اس کے سر کو پھاڑا بیت اللہ میں گرایا ابو جہل کے سینے پہ چڑھا اور بھتیجے آج کے بعد جو تجھے مارے گا حمزہ تیرے ظالم سے تجھ پہ ظلم کرنے والے سے بدلہ لے گا ہائے ہائے اے آقا تیری جوتیوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے کیا عجیب درست دیا نبی کے ماتے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں کوئی بلے بلے شاباس نہیں کہی خاموش زمانِ حال سے کہا جا سکتا ہے نبی کے جملوں کو نبی کے جذبات کو کہ مجھے کوئی خوشی نہیں تو نے مجھے مارنے والے کا بدلہ لیا لیکن سن وہ بھی حبل وہ بھی عزہ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو تو بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز جیسے وہ مشرک ویسے یہ مشرک یہ دعوتِ توحید ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہیں بس بس اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسْحَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ موسیقی موسیقی